اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں اور ویڈیوزوں کو انجوائے کر رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت انڈرسٹنگ ایمیزنگ اینڈ سرپرائزنگ ہوگی انشاءاللہ کیونکہ آج کا ویڈیو سیشن آج کا ویڈیو لیکچر بھی ہمارا کمپیوٹر بیسک کے پرفیشنل کورس کے ریلیٹیڈ ہے وہ کورس جو ہم نے بھی دیسنلی سٹارٹ کیا تھا اور اس کورس کے مطالق آپ لوگوں کا فیڈبیک بہت ہی پازٹیو اور محبت بڑھا ہے آپ لوگوں کے اتنے اچھے اور پیارے فیڈبیک کی بدولت ہم اس کورس کو مزید امپروف کر رہے ہیں تاکہ آپ اس سے لرن کریں انجوائے کریں اور پریکٹیئر لائف میں امپلیمنٹ کر کے سے فائدہ لے سکیں تو جیسا کہ ہم اس کورس کے پریویس سیشن کے اندر کمپیوٹر کے بیسک کنسیپٹس کو اچھے تک سپلین کر چکے ہیں اور آپ لوگوں نے ان چیزوں کو لرن کر لیا تو آج کے اس ویڈیو سیشن میں بھی ہم کمپیوٹر کے بیسک کنسیپٹس کو مزید اکسپلور کریں گے جس کے اندر ایک موسٹ امپورٹن کنسیپٹ رہتا ہے کمپیوٹر نیٹورک کہ کمپیوٹر نیٹورک کیا ہے وہ ڈیلی لائف میں ہمیں یہ کیا فائدہ پروائیڈ کرتا ہے بسکلی ہم ڈیلی لائف میں بہت زیادہ کمپیوٹر نیٹورک کا یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا اس کی ایک ایک اگزیمپل یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دوست کو میسیج کرتے ہیں ورٹس اپ پہ مسینجر پہ یا سیمپل موبائل پہ تو وہ بھی کمپیوٹر نیٹورک کی ہی ایک اگزیمپل ہے اس کے علاوہ آپ پرنٹ کی کمانڈ پہ ایٹھے اپنے کمپیوٹر سے تو کمپیوٹر سے پرنٹ جاتا ہے آپ کے پرنٹر پہ اور وہاں سے پرنٹ نگلتا ہے تو یہ بھی کمپیوٹر نیٹورک کی اگزیمپل ہے آپ اپنے ریالیٹیو سے ویڈیو کال کرتے ہیں کانفرنس کال کرتے ہیں کسی بھی ٹائپ کی کال کرتے ہیں تو وہ بھی کمپیوٹر نیٹورک کی ایک اگزیمپل آتی ہے تو آج کی اس سیشن میں ہم کمپیوٹر نیٹورک کو مزید اکسپلور کریں گے مزید ڈسکس کریں گے اور امید کرتا ہوں آپ اس سیشن کو انجوائے کریں گے تو آپ سے ایک ہی نکویس کرتے ہیں گانلی اگر آپ نے اس کورس کی پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھیں ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو موجودہ ویڈیو اور اپکمینگ ویڈیوز کی اچھے سے سمجھ آ جائے اور آپ اس کورس کو اچھے سے لنڈ کر لیں اور اپنی پریکٹیئر لائف میں ایمپلیمنٹ کریں تو اب ہم ڈیریکٹ موو کرتے ہیں پرے گارڈیوز سیشن کی طرف تاکہ آپ چیزوں کو ویڈیو لی دیکھیں لیسن کریں سنیں اور آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آئے تو لیٹس موو دو سسٹم تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے اب ایک چھوٹا تا ٹاپیٹ رہتا ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے تو اس کو جلدی سے میں ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ اس سیشن کو ہم پھر وائنڈ اپ کر لیں باقی جیزیں ہم کال کے سیشن میں ڈسکس کریں گے کمپیوٹر نیٹ ورک کی میں جنرل کی ڈیفنیشن کرتا ہوں جب کمپیوٹر یا الیکٹرونی کی ڈیوائیسز آپ میں کنیکٹ ہوتی ہیں تو وہ کمپیوٹر نیٹ ورک بنتی ہیں مثال کے طور پر آپ کو ایکسپل لیتا ہوں آپ کسی سکالر یا یعنیسی میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک کمرے میں کمپیوٹر پڑا ہے اور دوسرے کمرے میں دوسرا کمپیوٹر پڑا تو دونوں کمپیوٹر آپ میں انٹرک نکٹ ہوتی ہیں ایک کمپیوٹر سے پرنٹ بیجے تو دوسرے کمرے کے پرنٹر سے پرنٹ نگل آتا ہے ایسا ہی ہے نا یا آپ کو میں یہاں سے میسیج کرتا ہوں یہاں پر وٹس اپ پر اوپن کرتا ہوں تو دیکھے گا تو گروپ میں میں میسیج بیجتا ہوں اسلام علیکم کا اسلام علیکم کا میسیج کیا میں نے تو یہاں کو میسیج وہاں پر ریسیو ہو جائے گا تو آپ دیکھیں آپ کہاں پر بیٹھے ہیں میں کہاں پر بیٹھا ہوں تو بٹ ہمارے کنیکشن ملٹ ہوا گیا تو کیسے کنیکشن ملٹ ہوا گیا یہ کمپیوٹر نیٹ ورک کی ملٹ سے ملٹ ہوا ہے تو کمپیوٹر نیٹ ورک کا مطلب یہ ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر یا الیکٹونک دوائسی جب آپ واپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں تو وہ ایک کمپیوٹر نیٹ ورک بناتی ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک کا مقصد کیا ہے ہے ریسورٹ شیئر کرنا ریسورٹ کا مطلب میرے پاس اگر ایک پرنٹر ہے اور آپ لہور بیٹھے ہیں میں آپ کو پرنٹر شیئر کروں گا وہاں بیٹھے پرنٹر میرا یوز کریں کہ پرنٹ نکالیں گے ٹھیک ہے وہ میرے اینڈ پرنٹ نکلے گا ریسورٹ شیئریں اگر آپ کے بعد کوئی سابٹر نہیں ہے تو میں یہاں سے آپ کو سابٹر شیئر کروں گا تو آپ کو وہاں پر سابٹر مل جائے گا تو ہم سابٹر بھی شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں سر مجھے نا فلاں فلاں آپ ناٹ شیئر کر دیں میوزک شیئر کر دیں مووی شیئر کر دیں کوئی ترکیش ڈراما شیئر کر دیں تو ہم کمپیوٹر نیٹورک کے مدد سے کمپیوٹر نیٹورک کے ذریعے ہم اپنے ریسورسز کے اندر اپنے اپلیگیشن شیئر کر سکتے ہیں مووی شیئر کر سکتے ہیں میوزک شیئر کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کے رسورس کو شیئر کر سکتے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک کی مدد سے وہ آپ نزدیک بھی ہو سکتے ہیں یا دور بھی ہو سکتے ہیں تو کمپیوٹر نیٹ ورک کی یہ جنرل کی دیفنیشن تھی کمپیوٹر کے جو بیسک کنسیپٹ سے وہ آج کور ہو چکے ہیں جہاں تک کوئی کیوری ہے کوئی وہاں آنے تو یہاں تک پوچھیں باقی چیزیں ہم کر کے سیشن میں ڈسکس کریں گے کوئی چیز ایڈپ کرنی ہے کوئی چیز میسی گیا تو آپ مجھ سے ڈسکس کریں تو اب آپ کا سیشن کا سیشن اوپن کرتا ہوں پانچ منڈا سیشن پوچھئے تاکہ ہم سیشن کو وائڈ اپ کی طرف لے گئے چلی تمام میمبرز سیشن کر سکتے ہیں مجھ سے یہ تو تقریباً انڈان ہے انشاءاللہ اس کو مزید اب دوبارہ اس کو پڑھ لیں گے رات کو تو جو رہ گیا وہ انشاءاللہ پھر پوچھ لیں گے آگے سر جو ہمیں ورک کیا ہے وہ آپ کب چیک کریں گے یا ہمیں اپنی ویکننسز پر کیسے پتا چلے گا بسکلی اس کا آنسر میں آپ کو دینا تھا کہ ابھی جو میں نے آپ کو ہورک دیا نا مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں میں نے کوئی بھی آپ کو گائیڈ نہیں کیا تھا آپ لوگوں نے جتنا بھی لینڈ کیا میرے یوٹیوب چینل سے لینڈ کیا بڑی ایفرٹ کی ہے میں آپ کا دیکھیں کہ ہمیں کام تو سب کا دیکھتا تھا رپلائے نہیں کرتا اپڈیٹ نہیں کرتا لیکن ابھی مزید دیکھیں جب میں اس کو کرواؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیزیں بھی سمجھائے گی جن میں آپ ابھی پھاس بھی ہیں مطلب آپ کو بڑی کنفیوین آ رہی ہے ابھی آپ ایک ویک میں ایک ویک میں اتنا کچھ پتا چل گیا کہ بالکل ایک دوسرے کے میسیجز سے یہ چیزوں سے وہ جو میم آپ نے دو بتائی تھی انہوں نے ہمیں کافی کوپریٹ کیا اور کچھ آپ کی ویڈیو سے ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا الہمدللہ جتنا بھی سیکھا میں تو ساٹیسپائیوں سے دیکھیں ابھی آپ نے میرے خیال سے تمام میبر نے میری جس 6 سے 7 ویڈیوز رکھی ہیں ابھی کی ایڈوانس ویڈیوز کچھ میرے پر پڑی ہیں میں اپلوڈ کرنی ہے کچھ ابھی آپ کو پتا ہی نہیں ہے ان کے میں نے تھمنیلی چینج کیے ایڈوانس ویڈیوز میں میں آپ کو شیئر کروں گا ہاں اگر آپ کہیں کہ سر آپ نے کیا نہیں کروانا میں نے آپ کو کینوہ بھی اسنی دیفت میں کروانا ہے کہ آپ کہیں گے سر اسنی ایڈوانس چیزیں بھی کینوہ میں موجود ہیں انشاءاللہ کینوہ پہ بھی موگ کریں گے یہ کل کا سیشن ہمارا آگے ہیں کمپیوٹر بیسکس موبائل بیسکس پہ ہے تو اس کے بعد ہم نے درکٹ موگ کرنا کینوہ کی پریکٹیکل چیزوں پہ اور ڈیجیٹل مارکتنگ کی ایڈوانس چیزوں پہ پھر ہم آپ کو لے گے جائیں گے فائرگر کے اوپر ایڈوانس ٹول کے اوپر کے کلائنٹ کیسے ویڈ کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میری پریفرنس میری ویش یہ ہی ہے کہ آپ کو دیورنگ سیشن ہی آرڈر مل جائے تاکہ اس سے مجھے ہی بڑی کشی ملے اور آپ کو بھی راحت ملے سکون ملے کہ کچھ نہ کچھ تو اب انشاءاللہ آپ لوگ کار پائیں گے تو کوئی کیوری مزید ہے تو پوچھیں میرے ایک سوال میرے ایک سوال جی جی پوچھیں جی انسر میں یہ پوچھیں میرا جو کمپیوٹر ہے وہ آج کل وہ آن نہیں ہو رہا بتا نہیں اس کی وینڈو خراب ہے یا کہہ وہ آن ہی نہیں ہوتا تو کیا اب ہمیں اس کا کوئی سوفیئر چینج کرانا پڑے گا یا اس کی وینڈو نیو کرنے پڑے گی کیونکہ کافی اس میں ہمارا اس میں ڈیٹا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ریکاور کریں تو کیا ہوگا اس کا یہ ہلو سر کیا آپ کو مجھے باستی مجھے باستی جی جی سوری دوبارہ قیسن کیجے کہ میں کہیں اور فوکس کر رہا تھا ایک دو کام کر رہا تھا دوبارہ قیسن پوچھے گا مجھ سے اس سے پہ یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا جو کمپیوٹر ہے وہ آن نہیں ہوتا کچھ دن پہلے وہ بالکل تک تھا اب وہ بالکل آن ہی نہیں ہوتا تو اب کیا ہمیں اس کی وینڈو دوبارہ سے کرانے پڑے گی یا اس کا کوئی سوفیئر کرانے پڑے گا میں میں یہاں پہ دو چیز ہیں جو آپ کا کمپیوٹر کا اشو ریپیزنٹ کر رہا بطا رہا سمٹمز ہوتے ہیں ہر بماری کا کوئی سمٹم ہوتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کی بماری ہو یہ ریپیزنٹ کر رہی یا تو آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ڈیڈ ہو گئی ہے ایک چیز یہ بہت کام بہت کام ہوتا ہے دوسرے پہ آپ کے کمپیوٹر کی وینڈو کرپت ہو گئی ہے مطلب نہیں وینڈو کرنے پڑے گی آپ کو اچھے اگر ہم نئی وینڈو کریں گے جو ہمارا پہلے والے اس میں ڈیٹا ہے تو کیا سب سارا ختم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا میں وہ ڈیٹا تو آپ کا جو سی ٹرائی میں پڑھا ہے جو ڈونلوڈ میں پڑھا ہے جو ڈیسٹر پہ پڑھا ہے جو ڈاکومنٹ کے فولڈر میں پڑھا ہے میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں دیکھیں یہ آپ کے فائدے کے لیے میں اچھا چیزیں دے رہا ہوں نہیں تو ٹائم میرے پاس بھی بہت شہر ہوتا ہے میں چاہتا ہوں آپ کو ان تمام باتوں کا پتا ہو جو ایک جرنل سٹوڈنٹ کو پتا ہونی تھی ہے دیکھیں جو آپ کی وینڈو کی چیزیں ہوتی ہیں جب وینڈو دوبارہ کٹھتے ہیں کون سی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں جو اس ڈیسٹر پہ پڑھی ہوں جو ہاں پہ میں کٹھتا رموک کر رہا ہوں دوسری آپ کے جو ڈانلوڈ میں جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں وہ بھی رموو ہو جاتی ہیں دو تیسرے پہ جو ڈاکومنٹس کے اندر چیزیں پڑھی ہوتی ہیں وہ بھی رموو ہو جاتی ہیں تیسرے میں جو آپ کے کمپیوٹر کی سی ڈرائی میں ڈیٹا پڑھا تھا وہ سارے کے سارا رموو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو باقی ڈرائی کا ڈیٹا تھا وہ محفوظ رہتا ہے تو آپ کا یہ ڈیٹا ہوڑے گا اگر یہاں پہ کوئی ضروری ڈیٹا نہیں پڑھا تو آپ دوبارہ ڈیٹا کر سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ کو ایک دوسرا سلوشن اپلائی کرنا پڑے گا سر وہ کیا سلوشن ہو سکتا ہے دوسرا سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ اپنے اس کمپیوٹر کی ہارڈ ڈس کو نکال لیں کسی دوسرے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈس کے ایکسٹرنل کی دور پہ جوڑے اس میں ڈیٹا کافی کریں اور دوبارہ سے اس کو اپنے پرانے سسٹم میں ہارڈ کو لگا کے اس میں ونڈو کریں تینکیو سر ایکسکیوز می سر سر میں نے آپ سے یہ دسکس کرنا تھا کہ اپنے فیلحال موبائل میرے پاس ہے نہ لیپ ٹوپ ہے نہ سسٹم تو میں نے جو آپ نے سب کو انسارمنٹ دی تھی وہ میں تو کر نہیں پائی کیونکہ میرے پاس نہ لیپ ٹوپ ہے اور موبائل پہ مجھے نہیں سمجھائی میں نے ایک میمبر کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا لیکن میں اس کو نہیں کر پائی موبائل پہ تو ابھی مجھے بتائیں کہ آپ آگے جیسے پریکٹیکل ورک کی بات کر رہے ہیں تو میں کب تک اور کیا لیپ ٹوپ پرچیس کروں یا سسٹم رینج کروں جس پہ میں بھی ساتھ ساتھ ورک کر سکتو میں نے ٹریکٹیکل ورک کبھی کچھ بھی نہیں کیا آپ نے مجھ سے بات کی تھی لیپ ٹوپ کی والے سے پہلے نہیں میں نے نہیں کیا آپ سے اچھا وہ کوئی اور شورت ہے چلے میں آپ کو آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ آپ نے کابل ہی میں کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ تو آپ کو اپڈیٹ کروں گا جلدی انشاءاللہ لیکن جیسے ابھی آپ ساتھ ساتھ یہ کمپیوٹر جیسے ابھی سب میمبر نے بنایی ہے کمپیوٹر پہ کینوہ پہ جا کے وہ میں نے نہیں کیا تو مطلب اس چیز کا مجھے بھی کچھ بھی پتہ نہیں کہ کس طرح کرنا کس طرح نہیں کیونکہ میں موبائل پہ میں نے کینوہ ڈاؤنلوڈ بھی کیا لیکن مجھے سامجھ نہیں ہے کچھ اچھا چلے میں آپ کو نا انشاءاللہ مجھے پرسنلوڈ بھی میسے کیجئے کہ میں آپ کو آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کہا ہم کرنے دوسرا کسی کی کیونکہ میں نے پھر یہ کہ آپ کو آپ کو اپڈیٹ کرنے ہے تمام میمبرز کو کو کیونکہ پوچھو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ جب آپ ایکسپلین کر رہے تھے نا ایپل مایکروسوفت سسٹرم تب لائٹ آگئی ہے تو آمجے پلیز ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے کیا کیا تھا اس کو ایکسپلین میں آپ کو اس کی ریکارڈن ایک دو دن میں جلدی شیئر کروں گا وہاں سے دیکھئے گا آپ بیانسے ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا چیزیں روائز کرنے میں بس میں آپ کو ان کال بھی کر سکتا ہوں مجھے کال پر ڈسکس کریں گی تو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں لیکن ابھی سیشن کیونکہ کیونکہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو آپ یہاں پر فیملی کی طرح ہیں آپس میں ایک دوسرے کو ایسے گائیڈ کریں کہ ایک دوسرے کا بلا کریں گے تو اللہ بہت آپ کا بلا کریں گے تو ایک دوسرے کو برپور گائیڈ کریں آپ لوگ نا تو بکتی میں اچھا کل کم آپ کو اجندہ بتا دوں اس لئے اسے پریپیر ہو کیا کل میں آپ کو کمپیوٹر آپ نے کوئی لیا ہے اگر کمپیوٹر لیا تو اس کے جو بیسک ساپٹرز ہوتے ہیں پندرہ بیس ساپٹرز جو کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے ہر ایکسپریس بندے کو پتا کریں گے اور موبائل کی بیسک چیزوں کو پتا کریں گے تاکہ آپ جو ڈیلی بیس پہ آپ پڑھا ہوں یا موبائل کے اوپر سارے سارے پڑھا ہوں مجھے یہ آپ لوگ انہیں رائے دینی ہے سر لیپ ٹوپ پہ زیادہ بیٹر رہے بجائز کے کے موبائل پہ ٹھیک ہوگیا اور کوئی بتائیں سر جب تک لیپ ٹوپ range نہیں ہو رہا تب تک ایسی ہونا کہ دونوں کو ٹچ زر دے دیں ہم نے انشاءاللہ اس منت کے لازم لیپ ٹوپ ہمارا range ہو جانا ہے میں آپ بتاؤ میرا 87-85% content ہے کینوہ کا ایڈوانس خورس لیپ ٹپ پہ رکارڈ ہوگا مطلب میں اپلوڈ بھی کیا یوٹیوب پہ میری پرسنل رائے اگر یوٹیوب موبائل فون کے لیے انہی چیزوں کو دیف میں کیا جائے تو لیپ ٹپ پہ 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 لیپ ٹپ ہو جائے گا یوٹیوب پہ موبائل ویریل بھی میرے خیال پہ بہت ویلیو ہوگا میری پرسنل اپینین ہے بلکل صحیح بلکل بہت اچھی اپینین ہے مجھے اچھی لگی ہے بلکل صحیح ہے لیپ ٹپ والا تو ہم دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ ٹھیک اور دوسری بات دیکھ اگین میں نے کہتا میرا جو اپڈیکٹیو میرے گاروار کو میری وائیس کا جو اپڈیکٹیو ہے ہم پاکستان کے اندر ہر بندے تا نولیج کی سیکھ لے جانے جاتے تو اس کینٹ پہ بھی کچھ چیز میں اتنی ڈیل سے بتاتا ہوں کہ کوئی بہن بھائی مان دیکھ تو ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں اس میں مجھے بھی دعائیں ملے گی اور آپ کو دعائیں ملے گی جی ملے گی انشاءاللہ جل دی آپ کو سیکھ بھائی تو آپ پیشن کو گر جی جی سب آپ نے آپ ڈیل لیکن وہ میں نے کیا نہیں تو میں نے کیا کا بھی بنائے لیپ ٹوپ پہ پہ میں نے پوچھنا تھا آپ نے بولا تھا کہ پرو کاؤٹ اور ایک سیمپل کیا کا کاؤٹ ہے پھر پرو پر کاؤٹ سے بنانا تو میں سیمپل بھی کینوا کا کاؤٹ بنائے اکاؤنٹ بنائے میں نے آپ سے کال بھی گروب میں کہ میں آپ کو سیلس دوں گا کہ جو سیلس ہوں کاؤٹ کاؤٹ سیلس اس کے بعد پرسیجر میں آپ کیسے لے سکتے وہ پید ہوتا ہے بعد میں میں آپ کو پڑید کروں گا لیکن بیورنگ کورس آپ کو میں سیلس دوں گا تمام میمبر کو اور اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا جو سیشن آپ کا رکارڈ میں ویڈیو یوٹیو پر کرتا ہوں آپ میں کوئی میمبر بھی کوئی دو میمبر یا ایک مریم بلو اگر میں دیکھا تھا یعنی ایک میمبر رکارڈ تو تمام میمبر یہاں پہ بھی تھلٹین میمبر ہیں تو تمام میمبر مجھے کال ساک کمینٹ سے ان دونوں ویڈیو کے بارکم پہ ملنے چاہیے تو میں اس کے مطلب آپ کو آپ اپگیر لوں گا آپ سے اوکی ہو گیا ٹھیک ہے اور سر آپ جانتے کہ کافی ساری ویڈیو سکیم ہوتی کمپنی سکیم ہوتی ہے اس میں میں آپ سے ایک کمپنی کے بارے پوچھنا چاہتی ہوں وہ بتائیں گے کہ وہ سکیم ہے کریل ہے پروفائل والی کمپنی ہے سکیم ہے کریل ہے میرے آنسر سے بدلے میں آپ میں سے دس بندوں کو پوچھوں گا تو دس بندوں کو بتایا کہ وہ کیا چیز ہے آپ میں کوئی اپڈیٹ کر دیں میں دیکھے سکیم بہت ہو رہا ہے کسی شارکٹ میں جائیں اس لئے میں اپڈیٹ آنسر لیکن تمام میمبر کو میں میرے پاس تقریبا تین زار پین سی سو فیمیل گروب میں میں مجھوڑ مجھوڑ لیکن آپ میں بھی پوچھنا ہے ایک اور بھی ہے میٹرو نائنٹی سیون جی جی میں آپ کو گروب میں بھی اپڈیٹ کروں گا لیکن آپ سے سب سے یہ ریکیس ہے کہ کال تک مجھے دونوں ویڈیو کے نیچے آپ کا ایک کمینٹ کم ایک کمینٹ ضرور نظر آنا جائے چاہے کوئی کوئسٹن ہو سکتا ہے جیسے ابھی پوچھ رہے ہیں کوئی جرنل کوئی فیڈبیک ہو سکتا ہے ریکارڈ سیشن کے حوالے سے تو آپ نے ضرور کرنا ہے دوسرے نمبر بھی سی جی سر آپ بتا دیں کونسی ویڈیو پہ ہم کمینٹ کریں یہ کلیر کر دیں نا ہم غلطی یہ اور نہ کر دیں میں آپ دونوں سر مجھے لنکھ سیمد سیمد گروب میں ویڈیو کلنگ بیشت ہوں ان کے نیچے آپ کمینٹ کرنے بیسکلی جو آپ دو لیکشن میسنگ میسنگ سیدنٹ کے میم ساہرہ آپ کے لئے بھی وہ دو ویڈیو بھی میرے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی ہیں تو تمام میمبر دو ویڈیو بھی کریں اس کے نیچے اپنے کمینٹ اپنی فیلنگ اپنے فیڈباک رائے بھی ضرور دیں تو اگر میں آپ کو بھی ویڈیو دکھا دی تو ٹھیک دے گا ٹھیک میں آپ کو دکھا دی ہوں وہ ویڈیو بھی اور اس کے علاوہ میں آپ چیز بھی دکھانی ہے سر یہ جو آج والا اور لاسٹ سیشن ہوا تھا تو یہ کب اپلوڈ کریں گے یہ انشاءاللہ امید ہے پرسو تک اپلوڈ گا رہا رہا اچھا یہ دو ویڈیو ایک یہ پہلے دو سیشن کی رگارڈ ان پہ آپ نے اپنے پیلنگ اپنے اپنے پوچھنے مجھ سے ٹھیک ہے اور اپلوڈ کی ہے جو کمپیوٹر کے بیسک ساپٹیر ہے جی سر اپنے گروپ میں بھی یہ دونوں سینڈ کی دیکھ کل جو پڑھنا وہ یہاں پہ اپلوڈ ہے یہاں پہ کوئی ایسا ساپٹیر جس کے مطلق آپ کے ذن میں کی رہی ہے تو آپ نے اس پوست کے نیچے بھی کمنٹ کرنا ہے تو یہ بھی آپ نے کل کوئی ایسا ساپٹیر جو آپ کوئی مشکل لگتا کمپیوٹر کے والے سے میں نے بتانی ہے بہت چیز ہے لیکن آپ کے مان میں کوئی کی رہی ہو تو آپ نے اس کے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتی ہیں مجھ سے اور لگتا سنجد